موسیقی 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 1.5 year, B.A.T. General 1.5 year or B.A.T. Science 1.5 year انقلابہ B.A.T. 2 year, B.A.T. 4 year B.A.T. Commerce, B.A.T. Banking and Finance Executive MBA or P.A.T. Management Sciences. اس کے بعد فقلی of Arts and Humanities میں L.A.T. Honours 5 year, L.A.T. Diploma in Banking Law, Diploma in Forensic Science and Related Laws, Diploma in Taxation Laws B.A.T. Fine Arts, Bachelor in Graphic Design B.A.T. Interior Design, Bachelors in Textile Design, B.A.T. Communication and Media Studies, B.A.T. English, B.A.T. Information Management, Ph.D. Information Management انقلابہ B.A.T. Physical Education B.A.T. Islamic Studies, B.A.T. Punjabi B.A.T. Persian, B.A.T. Arabic اور B.A.T. Urdu. اس کے بعد فقلی of Engineering and Technology میں B.A.T. Electrical Engineering, B.A.T. Mechanical Engineering M.A.T. Mechanical Engineering, B.A.T. Civil Engineering Technology, Electrical Engineering Technology اور Mechanical Engineering Technology اور فقلی of Agriculture میں B.A.T. Honours Agriculture, B.A.T. Honours Animal Sciences, M.A.T. Honours Entomology M.A.T. Honours Soil Science, M.A.T. Honours Agricultural Extension M.A.T. Honours Plant Pathology B.A.T. Honours Food Science and Technology B.A.T. Honours Human Nutrition and Dietetics B.A.T. Honours Home Economics اور PhD Food and Nutrition اور یاد رہے کہ یونیورسٹی اف سرگودہ میں ڈاکٹر آف فارمیسی, ڈی پی ٹی اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے پروگرامز بھی آفر کیا جاتے ہیں لیکن ان میں ایڈمیشنز بعد میں الگ سے انانونس ہوتے ہیں ابھی یونیورسٹی اف سرگودہ کی طرف سے جو ایڈمیشنز اوپن ہوئے ہیں تو ان میں فارم ڈی ڈی پی ٹی اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے پروگرامز شامل نہیں ہیں ان پروگرامز کے ایڈمیشنز بعد میں الگ سے ہوں گے جن سے متعلق کمپلیٹ انفرمیشن ایک سیپریٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے اس کے بعد یونیورسٹی اف سرگودہ کے تمام ڈگری پروگرامز کی نمبر اف سیٹس کی بات کریں تو یونیورسٹی کی طرف سے ریگولر کے ساتھ ساتھ سیلف سپورٹنگ بیسس پر سیٹیں ریزرگ کی گئی ہیں اس کے بعد یونیورسٹی کے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کے بچوں کے لیے بھی سیٹیں ریزرگ ہیں اس کے بعد جنگ میں شہید یا زخمی ہونے والے آفیسرز کے بچوں کے لیے بھی سیٹیں ریزرگ ہیں فارن سٹونٹس کے لیے سیٹس ریزرگ ہیں ٹرائبل ایریاز اس کے بعد فانہ اور گلگت پلتستان ڈیسیبل پرسنس دوسرے سوپوں کے سٹونٹس کے لیے ایک ایک سیٹ ریزرگ کی گئی ہے اس کے علاوہ ریلیجس منارٹیز کے سٹونٹس کے لیے بھی سیٹیں ریزرگ ہیں آرم فورسز پرسنیل آؤٹسٹینڈنگ سپورٹس پرسنس اس کے علاوہ ایڈووکیٹس اور فارمرسز کے بچوں کے لیے بھی سیٹیں ریزرگ کی گئی ہیں بی ایسی آنرز اگری کلچر کے پروگرام میں ریگولر کی ایک سو پچاس سیل سپورٹنگ کی دو سو پنتالی سیٹیں ہیں اور باقی تمام ریزرگ اور کوٹا سیٹس ملا کر نمبر آف سیٹس چار سو تیس ہیں اس کے بعد بی ایسی آنرز اینیمل سائنسز کے پروگرام میں ریگولر کی چالیس اور باقی تمام ریزرگ سیٹیں ملانے کے بعد ٹوٹل نمبر آف سیٹس سکسٹی تری ہیں بی ایسی آنرز ہوم ایکنومکس کی ریگولر کی چالیس اور ٹوٹل اکسٹ سیٹیں ہیں بی ایسی آنرز ہومن نیوٹریشن اور ڈیٹریکس کی ریگولر کی چالیس سیل سپورٹنگ کی پچاس اور ٹوٹل نمبر آف سیٹس ایک سو ایک کیارہا ہیں بی ایسی آنرز فوڈ سائنس اور ٹکنالوجی کے پروگرام کی ریگولر کی چالیس سیل سپورٹنگ کی سو اور ٹوٹل نمبر آف سیٹس ایک سو ایک سٹ ایل ایل بی کے پروگرام کی ریگولر کی ایک سو پچاس سیٹیں اور تمام ریزرڈ سیٹیں ملانے کے بعد ٹوٹل نمبر آف سیٹس دو سو ہیں بی ایس فائن آرٹس، بی ایس انٹیریر ڈیزائن، گرافک ڈیزائن اور ٹیکسٹائل ڈیزائن کے پروگرامز کی ریگولر کی 35 جبکہ ٹوٹل نمبر آف سیٹس پچپن ہیں اس کے بعد بی ایس میس کمیونکیشن میں ریگولر کی 40، سیل سپورٹنگ کی 100 اور ٹوٹل نمبر آف سیٹس 161 ہیں بی ایس انگلیش میں ریگولر کی 40، سیل سپورٹنگ کی 120 اور ٹوٹل نمبر آف سیٹس 181 بی ایس انفرمیشن منجیمنٹ کی ریگولر کی 40 سیل سپورٹنگ کی 50 اور ٹوٹل directement بی ایس فیزیکل ایڈڈکیشن کی ٹوٹل 64 سیٹیں بی ایس ا cables應 کی 111، بی ایس پرشن کی 111 بی ایسی الیکٹریکل انجنرین کی ٹوٹل نمبر آف سیٹس 40 ہیں بی ایسی میکینیکل انجنرین کی بھی 40 بی ایسی سیول انجنئرنگ تکن tunesیست کی نبوے بی ایسی الرح你可以 اور بی ایس meccanical انجنئرنگ تکن noisy کی ستر ستر سیٹے ہیں اس کے علاوہ ڈی پیٹی کے پروگرام کی ٹوٹل ایکس masculine سیٹے ہیں بی ایسی اللہ ایلہ ہیل سیاں سے پر Thousچ Night Sciences benefit Pathology Labs footsteps کی پروگرام کی 110 اور فارم ڈی کے پروگرام کی 120 سیٹے ہیں بی ایس که میسٹری کی ٹوٹل نیمبر اوف سیٹس ایکس 101 بی ایس بیوتک نالجی کی 111 161, بی ایس سٹیسٹکس کے 111, بی ایس زیولوجی کے 111, بی ایس ایکنومکس کی 211, بی ایس ایڈکیشن کی 60 سیٹے ہیں, بی بی آنرز کے 111 سیٹے ہیں بی ایس انٹرنیشنل ریلیشنز کے 111, بی ایس سائیکالوجی کے 111 بی ایس سوشل ورک کی 111 اور بی ایس سوشالوجی کے 161 سیٹے ہیں یونیورسٹی اف سربودہ کے تمام انڈگریجور ڈگری پروگرامز میں ایڈمیشن ایڈمیشن کے لیے انٹی ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ شامل نہیں ہوتی ہے اور کینڈیڈیٹس کے صرف انٹرمیڈیٹ ایف ای ایف ایس سی کے مارکس کی بنیاد پر ہی میریٹ کالکولیٹ کیا جاتا ہے تاہم اللہ بی آنرز فائیوئر پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے ضروری ہے کہ کینڈیڈیٹ نے ایٹی سی کی طرف سے کنڈکٹ ہونے والا لارڈ میشن ٹیسٹ منیمم 50% مارکس کے ساتھ کوالیفائی کیا ہو اس کے علاوہ بی آسی الیکٹریکل انجنرینگ اور بی آسی میکینیکل انجنرینگ کے پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے ضروری ہے کہ کینڈیڈیٹ نے یوٹی لاہور کی طرف سے کنڈکٹ ہونے والا ای کیٹ کا ٹیسٹ لازمی دیا ہو اور میریٹ فارمولا میں 70% ویٹیج ایف ایس سی کے مارکس کی اور 30% ویٹیج ای کیٹ کی رکھی جائے گی اس کے علاوہ بی آس فائن آرٹس گرافک ڈزائن انٹیریر ڈزائن اور ٹیکسٹائل ڈزائن کے پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے یونیورسٹی اف سرگودہ کا اپنا انٹی ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا اور ان پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے تمام سٹوڈنٹس کو یونیورسٹی اف سرگودہ کا انٹی ٹیسٹ کالفائی کرنا ہوگا اور انجنرنگ ٹکنالوجی کے پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے بھی ضروری ہے کہ یا تو کینڈیڈیٹ نے ایک ایڈ کا ٹیسٹ دیا ہو یا یونیورسٹی اف سرگودہ کا اپنا انٹری ٹیسٹ کالفائی کرنا ہوگا یونیورسٹی اف سرگودہ میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی صرف آن لائن ہوگا اور کسی بھی کینڈیڈیٹ کی مینول اپلیکیشن کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا ایڈمیشن کے لیے آن لائن اپلیکیشن سبمیشن کی آخری تاریخ 11 نویمبر ہے اور یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر آن لائن ایڈمیشن پورٹل 17 اکتوبر سے ایکٹیو کیا جا چکا ہے کینڈیڈیٹس 11 نویمبر کی رات 12 بجے تک آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد 14 نویمبر کو یونیورسٹی کی طرف سے ماسٹر لسٹ ڈسپلے کر دی جائے گی اور ماسٹر لسٹ میں یونیورسٹی میں اپلائی کرنے والے تمام کینڈیڈیٹس کا ریکارڈ شو کیا رہتا ہے اور یونیورسٹی کی طرف سے پہلی میریٹس لگانے سے قبل ماسٹر لسٹ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ تمام سٹونڈز اپنے ریکارڈ کو ویریفائی کر لیں کہ ان کے میٹرک FSC یا انٹی ٹیس وغیرہ کے مارکس ٹھیک لگے ہیں اور اگر ڈیٹا میں کسی قسم کی مسٹیک ہو تو یونیورسٹی سے رابطہ کر کے 15 نویمبر تک کریکشن کروائی جا سکتی ہے جس کے لئے کینڈیڈیٹس کو فیسیلیٹیشن سینٹر وزیٹ کرنا ہوگا یا آن لین ایڈمیشن پورٹل پر ریکویسٹ سامٹ کرنی ہوگی یونیورسٹی کے طرف سے حفظ قرآن کا ٹیس 14 اور 15 نویمبر کو ہوگا ایڈمیشن ٹیس 14 نویمبر کو لیا جائے گا ڈیسیبلڈ کینڈیڈیٹس کے لئے میڈیکل ایگزیمینیشن ٹیس 16 نویمبر کو ہوگا کو کریکلر اور ای گیمنگ کے لئے ٹیس 16 نویمبر کو ہوگے اور سپورٹس ٹرائلز میل کینڈیڈیٹس کے کیس میں 14 اور 15 نویمبر کو جبکہ فیمیلز کے لئے 16 اور 17 نویمبر کو ہوگے اور یونیورسٹی کے طرف سے ریگولر پروگرامز کی پہلی میرٹلیس 16 نویمبر کو دوسری میریٹلیس 18 نویمبر اور تیسری میریٹلیس 22 نویمبر کو ڈسپلی کی جائے گی جبکہ کلاسز کا آگاز 24 نویمبر سے کر دیا جائے گا جبکہ سیلف سپورٹنگ سیشن کے پروگرامز کی پہلی میریٹلیس 24 نویمبر کو دوسری 28 نویمبر اور تیسری 30 نویمبر کو لگے گی اور کلاسز کا باقاعدہ آگاز 5 دسمبر سے کیا جائے گا اس کے بعد یونیورسٹی کے تمام ڈگری پروگرامز کے فی سٹرکچر کی بات کریں تو کالج آف اگری کلچر میں بی ایسی آنرز کے پروگرامز کی پہلے سمیسٹر کی فی 34,530 روپے اور سیکنڈ سمیسٹر سے آنورڈ 26,030 روپے ہوگی انسٹیٹوٹ آف فوڈ سائنس اور نیوٹریشن میں بی ایسی آنرز کے ریگولر سیشن کی پہلے سمیسٹر کی فی 28,650 اور سیکنڈ سمیسٹر سے آنورڈ 26,650 روپے ہیں جبکہ سیل سپورٹنگ کے کیس میں پہلے سمیسٹر میں 33,100 روپے اور سیکنڈ سمیسٹر سے آنورڈ 24,600 روپے فیس ہوگی LLB کے پروگرام کی پہلے سمیسٹر کی فیس 23,09 روپے اور سیکنڈ سمیسٹر سے آنورڈ 16,09 روپے ہیں انسٹیٹوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں پہلے سمیسٹر کی فیس 29,450 روپے اور سیکنڈ سمیسٹر سے آنورڈ 22,450 روپے ہیں Communication and Media Studies میں Regular Session کی پہلے سمیسٹر کی فیز 23,090 روپے اور Self Finance کی 27,250 روپے ہیں Information Management میں BS کے Regular Session کی پہلے سمیسٹر کی فیز 23,090 روپے اور Self Supporting کی 27,250 روپے Islamic and Arabic Studies میں BS کے پروگرامز کی Regular Session کی پہلے سمیسٹر کی 21,715 روپے اور Self Supporting کی 26,515 روپے Sports Sciences میں Regular Session کی 23,790 روپے اور Self Finance کی 28,700 روپے College of Engineering and Technology میں تمام BSC Engineering Programs کے Regular Session کی پہلے سمیسٹر کی فیز 26,780 روپے اور Second Session سے Onward 47,780 روپے ہیں جبکہ BSC Engineering Technology کے پروگرام کی Regular Session کی پہلے سمیسٹر کی فیز 46,358 روپے اور Self Finance کی کیس میں 89,230 روپے ہوگی Institute of Chemistry میں BS کے پروگرام کی پہلے سمیسٹر کی فیز 23,790 روپے اور Second Session سے Onward 16,790 روپے Biotechnology کی BS کی Regular Session کی پہلے سمیسٹر کی فیز 23,790 روپے اور Second Session سے Onward 16,790 روپے ہیں BS Botany Regular Session کی پہلے سمیسٹر کی فیز 23,790 روپے Computer Science and Information Technology Regular Session کی پہلے سمیسٹر کی فیز 23,890 روپے اور Self Supporting کی کیس میں 44,950 روپے ہوگی Earth Sciences کی پہلے سمیسٹر کی فیز 23,790 روپے ماتھمیٹکس کی ریگولر سیشن کی پہلے سمیسٹر کی فیز 23,09 روپے بی ایس فیزکس کی 23,09 روپے سٹیٹسٹکس کی 23,09 روپے اور زوالوجی کی ریگولر سیشن کی 23,09 روپے جبکہ سیل فینانس کے کیس میں 30,09 روپے ہیں اس کے بعد پولیٹکس اور آئی آر سائیکالوجی سوشل ورک اور سوشیالوجی اور کریمنالوجی کے تمام انڈگریجوئر ڈگری پروگرامز کی پہلے سمیسٹر کی فیز 23,09 روپے جبکہ سیکنڈ سمیسٹر سے آنورد 16,09 روپے ہوگی اس کے بعد آپ یونیورسٹی آف سرگودہ کے افیشل ویب سائٹ کے اس پیج سے تمام آفر ہونے والے ڈگری پروگرامز کے فیز سٹرکچر کی انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں یہاں پوسٹ گریجوئر ڈگری پروگرامز کے ساتھ ساتھ انڈگریجوئر ڈگری پروگرامز کا فیز سٹرکچر بھی دیا گیا ہے جیسے کہ پہلے کولم میں ریگولر سیشن کی پہلے سمیسٹر کی فیز بتائی گئی ہے جبکہ سیکنڈ کولم میں سیل فائناس سیشن کی پہلے سمیسٹر کی فیز بتائی گئی ہے اس کے علاوہ آپ یہاں سے بھی کسی پرٹیکلر ڈپارٹمنٹ کے کسی ڈگری پروگرام کا فیز سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کالج آف انجننگ ٹکنالوجی میں انڈگریجوئر کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو فیلٹر کے بٹن پر کلک کرنے سے اس کا فیز سٹرکچر سامنی شو ہو جائے گا اور جو سٹورنس یہ فیز سٹرکچر بھی فور نہیں کر سکتے تو وہ یونیورسٹی کی طرف سے آفر ہونے والے ڈیفرنٹ سکالرشپس اور فانینشل اسٹرسنس پروگرامز میں ایڈمیشن سیکیور کرنے کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد نیڈ بیس فنینشل اسٹرسنس پروگرامز میں شامل ہیں وائس چانسلر سکالرشپ ایڈ سی نیڈ بیس سکالرشپ یونیورسٹی فی کنسیشن فر اورفنز دن حافظ قرآن پاکستان بیتلمال سکالرشپ پنجاب بیتلمال سکالرشپ ایڈ سی نیشنل انرولمنٹ ڈرائیو سکیم مینورٹی سکالرشپ فوجی فانڈیشن سکالرشپ اور احساس انڈگریجوٹ سکالرشپ اور اس کے لئے ویریس ویل فیر سکالرشپس بھی آفر کیا جاتے ہیں اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن سیکیور کرنے کے بعد دن تمام سکالرشپ میں اکارڈنگلی اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ویریسٹی کی ویب سائٹ پر سکالرشپ کی مکمل انفرمیشن بھی دی گئی ہے اور یہاں پر تمام سکالرشپ کی مکمل ڈیٹیل دیکھی جا سکتی ہے آپ کسی بھی سکالرشپ کی مکمل تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کریں اور اس کے لئے ویریسٹی سکالرشپ سے ریلیٹڈ یہاں سے سرچ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یونیورسٹی اپ سرگودہ کی افیشل ویب سائٹ پر لاشٹ ایک کے کلوزنگ میریٹس کی ڈیٹیل بھی دی گئی ہے جیسے کہ پچھلے سال ایمی سی آنرز اگرانومی میں سیلف سپورٹنگ کا کلوزنگ میریٹ 59.29% تھا بی ای سی آنرز اینیمل سائنسز ریگولر سیشن کا 493 ایمی سی آنرز فور سائنس اور ٹکنالوجی سیلف سپورٹنگ کا 71.77% بی ای سی آنرز فور سائنس اور ٹکنالوجی ریگولر کا 1012 جبکہ سیلف سپورٹنگ کا 978 پر کلوز ہوا بی ای سی آنرز ہیومن نیوٹریشن اور ڈیٹیٹکس ریگولر کا 1011 نمبر پر میریٹ کلوز ہوا بی ای سی آنرز ہوم ایکنومکس ریگولر کا 524 ایمفل ارائبک سیلف سپورٹنگ 56.31 بی ایس اسلامیق سٹڈیز ریگولر 873 بی ایس اسلامیق سٹڈیز سیلف سپورٹنگ 752 ایمفل ارائبک ریگولر 388 بی ایس کمیونکیشن اور میڈیا سٹڈیز ریگولر 847 اور سیلف سپورٹنگ 766 بی ایس انگلیش ریگولر 1247 سیلف سپورٹنگ 1166 اور یاد رہے کہ بی ایس انگلیش کے پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے میریٹ فارمولا میں کینڈیڈیٹس کے انٹرمیڈیٹ کے کمپلیٹ مارکس کے ساتھ انگلیش کے سبجیٹ کے مارکس بھی شامل کی رہتے ہیں یعنی اگر کسی سٹڈیٹ کے انٹرمیڈیٹ میں 1100 میں سے 900 نمبر ہیں اور اس کے ساتھ اس نے انگلیش کے سبجیٹ میں 200 میں سے 1500 نمبر لیے ہیں تو ایسے کیس میں اس کے انٹرمیڈیٹ کے 900 نمبروں میں انگلیش کے 1500 نمبر ایڈ کر دے جائیں گے اور اس کے ٹوٹل میریٹ 1050 نمبر بنے گا اس کے بعد پی ایس ڈی انگلیش 63.24% ڈی ایس انفرمیشن منجمہنٹ سیل служب پورٹنگ 692 ڈی اردو سیل شپ پورٹنگ 54.45 ڈی اردو ریگولار 875 اور سیلnal سیل سپپوٹنگ 771 ڈاکٹری سکیگیں Cole 2084 اور سیل سپوٹنگ 2017 ڈی ایس بائیو ٹکنالوجی ریگولار 2014 اور سیل فپورٹنگ 990 ڈی ایس باٹنیس ریگولار process 02 اور سیل فپورٹنگ ninthές ایس emphil chemistry 70.285 ڈی ایس chemistry بیس ایسی نیرنگコاری 735 بی ایس زائلوجی ریگولر 1050 اور سلف سپورٹنگ 99 بی ایس ایکنومکس ریگولر 902 اور سلف سپورٹنگ 790 بی ایس ایڈکیشن ریگولر 931 بی ایڈ 1.5 years regular 48.53 اور سلف سپورٹنگ 45% بی بی اونرز ریگولر 1008 اور بی بی اونرز 4 year program سلف سپورٹنگ 933 بی ایس سائکالوجی ریگولر 1984 بی ایس سیکالوجی سلف سپورٹنگ 942 سوشل ورک ریگولر 776 اور سالف سپورٹنگ سات سو ایک اشاریہ دو پانچ بی اے سوشیالوجی ریگلر آٹھ سو ستر بی اے سی آنرز ایگری کلچر ریگلر سات سو دو شاریہ آٹھ اور سالف سپورٹنگ چار سو نینانوے گرافک دیزائن ریگلر پانچ سو اٹھائیس تیکسٹائل دیزائن ریگلر تین سو چھاست اللب آنرز ریگلر نو سو انتالیس بی اے سی میکینیکل انجنرین ریگلر 553.9% بی اے سیهلیکنیر انجنرین ریگلر 53.9% بی اے سیوونگین تکنیجی ریگلر 754.02 سالف سپورٹنگ 500 Because Electrical انجننیر انجنیر انجنیر انجنگ نیجیر ایگلر 506 بی اے س میکینیکل انجنیر 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 ایگلوار 501 DPT regular 171 اسے سوپورٹنگ اسے سپورٹنگ اسے سپورٹنگ اسے سپورٹنگ اسے سپورٹنگ اسے سپورٹنگ ایسے تمام سٹوڈنٹ جو یونیورسٹی اپ سرگودہ میں ایڈمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہوں یونیورسٹی کے ویب سیٹ سے آن لین اپلائے کرنا ہوگا اپلائے کرتے ہوئے کینڈیٹس کے پاس سٹینڈر پاسپورٹ سائز بلو بیک گراؤنڈ کے ساتھ ایک عدد فوٹوگراف ایویلیبل ہونی چاہیے اس کے علاوہ ویلیڈ موبائل فون نمبر ای میل اور سی این ای سی کی کاپی ایویلیبل ہونی چاہیے اور اپلائے کرتے ہوئے کینڈیٹس کو اپنے اور فاضر یا گارڈین کے سی این ای سی کے ساتھ ساتھ تمام ایڈکیشنل ڈاکیمنٹس بھی ریکوائیڈ ہوں گے تمام سٹوڈنٹس ایڈمیشنز ڈاٹ ایڈیو ڈاٹ ایڈیو ڈاٹ پی کے سے اپنے موبائل نمبر کے ترور ریجسٹریشن کریں اور یونیورسٹی کے ویب سائٹ کے اس پیج سے کینڈیٹس کو آن لین ریجسٹریشن کرنی ہوگی ایڈمیشنز ڈاٹ ایڈیو ڈاٹ پی کے پر آنے پر یہ والا پیج اوپن ہوگا اور یہاں سے کینڈیٹس کو ریجسٹر کے بٹن پر کلک کرنا ہوگا جس کے بعد کینڈیٹس اپنے نیم فون نمبر ای میل آئی ڈی اور کوئی سا نیا پاسورٹ سیٹ کرنے کے بعد اس بٹن کو چیک کریں اور ریجسٹر کے بٹن پر کلک کریں اس کے بعد سٹیپ بی سٹیپ اپنی آن لائن اپلیکیشن کو کمپلیٹ کریں جس کے بعد کینڈیٹس کو اپلیکیشن پروسیسنگ فی ساڑھے پانچ سو رپے ادا کرنی ہوگی اور جن پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے یونیورسٹی کا انٹی ٹیسٹ ہوگا تو اس کیس میں اپلائے کرنے کی پروسیسنگ فی نو سو پچاس رپے ہوگی کینڈیٹس اپلیکیشن پروسیسنگ فی ایچ بیل کی کسی بھی برانچ میں ڈپوزٹ کرا سکتے ہیں ایک سے زیادہ پروگرامز میں اپلائے کرنے کے لیے کینڈیٹس کو دوبار اپلیکیشن سبمیٹ کرنی ہوگی اور نئے سرے سے پروسیسنگ فی بھی ادا کرنی ہوگی اپلائے کرنے کا سارا پروسیڈیٹس رف آن لائن ہی ہے اور بینک میں فی سبمیٹ کرانے کے بعد کینڈیٹس کو اس کی سکینڈ کاپی اپنی پروفائل میں اپلوڈ کرنی ہوگی جس کے بعد آپ اپنی اپلیکیشن کو فائنل سبمیٹ کردیں اور ایسے سٹوڈنٹ جن کا میریٹ لیس میں نام آ جائے گا تو ایڈیٹس کی کنفرمیشن کے وقت کینڈیٹس کو اپنے تمام اریجنل ڈاکیمنٹس یونیورسٹی میں سبمیٹ کرانے ہوں گے ریلونٹ اپارٹمنٹ کی طرف سے فی چلان فارم جنریٹ کیا جائے گا اور کینڈیٹس کو پہلے سمیسٹر کی فی چلان فارم جنریٹ کیا جائے گا اور اپنی سیٹ سیکیور کرنی ہوگی اور یونیورسٹی کی طرف سے افیشلی منشن کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر آف فارمیسی ڈی پی ٹی اور آلائیڈ ہیل سائنس کے پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے سیپریٹ نوٹیسز جاری کیا جائیں گے اور جو کینڈیٹس یونیورسٹی کی ریزرڈ سیٹوں پر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ریلونٹ ایجنسیز ڈپارٹمنٹس پروینشل منسٹریز اور جی اچ کیو بغیرہ سے اپنی مخصوص کردہ نشیستوں کے لیے نومینیشنز یونیورسٹی اف سرگودہ میں گیارہ نومبر تک سبمیٹ کرانی ہوں گی اور یونیورسٹی اف سرگودہ کی طرف سے تمام سٹوڈنٹس کو آلائن اپلائے کرنے کے لیے اس کے علاوہ ایڈمیشن سے متعلقہ انفرمیشن اور گارڈ لائنز پروائیڈ کرنے کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے اور سٹوڈنٹس اس فیسیلیٹیشن سینٹر سے دیئے گے کانٹیکٹ نمبر یا ای میل آئی ڈی کی ضرور آفتہ کر سکتے ہیں